بسم اللہ الرحمن الرحیم کلاس 7 السلام علیکم امید ہے آپ سب سٹیڈنٹس حریت سے ہوں گے لیسن سبق نمبر 10 ہے کائنات کی کہانی زمین کی زبانی سفقہ نمبر 22 پر پیس نمبر 42 پہ ہے کائنات کی کہانی زمین کی زبانی اس کی پڑھائی کرتے ہیں چاند اور زمین کی دوستی مثالی دوستی ہے یہ ایک ایسی دوستی ہے جس کی مثال دی جاتی ہے یہ ایک رات سے زیادہ الگ نہیں رہ سکتے یعنی کہ چاند اور زمین جو ہیں یہ ایک رات سے زیادہ ایک دوستے سے دور نہیں رہ سکتے چاند زمین کو بہت سے روب دکھاتا ہے کبھی خجور کی سوکھی ٹہنی کی طرح بری کے بڑی مشکل سے نظر پڑھے یعنی کہ اتنا بری کے بڑی مشکل سے چاند کے اوپر نظر پڑتی ہے کبھی روٹی کی طرح گول اور بے حد روشن اور وہ روٹی کی طرح گول اور بے حد روشن تب جب وہ مکمل ہو جاتا ہے ایک رات چاند بڑے لار سے زمین سے بادے کر رہا تھا زمین اس کی خوبصورتی میں گھوم تھی خوبصورتی میں گھوم تھی یعنی کہ اس کی خوبصورتی کو دیکھ کے وہ بڑی ستائش نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی اس نے زمین سے پوچھا اس نے زمین تمہاری کسی اور سے بھی دوستی ہے زمین ایک دم چونکی اور کہا ہاں چاند نے بڑے دھیمے لہجے میں یعنی کہ آہستہ سے کہا کون ہے وہ زمین نے چاند کو ایک نظر دیکھا اور کہنے لگی اے میرے چاند وہ ہے جس سے پھوٹنے والی روشن سے تم روشن اور چمکدار لگتے ہو جس کے اجالے اور حدد سے حدد گرمی سے میرے مکین فائدہ اٹھاتے ہیں مکین کہتے ہیں جو مکانوں میں رہنے والے ہوتے ہیں تم میرے اٹھ کے چکر پر چکر لگاتے ہو اور میں اس کے گرد بھاگتی رہتی ہوں چاند نے یہ سن کر مو پھلایا مو پھلایا یعنی کہ وہ نراز ہو گیا اور سیدھا کیوں نہیں کہتی کہ ہم دونوں سیارے ہیں تم سیدھی طرح یہ کیوں نہیں کہتی کہ ہم دونوں سے آ رہے ہیں سیارے ہمیشہ متحرک رہتے ہیں یعنی کہ حرکت میں رہتے ہیں لیکن مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی کہ میں کسی اور کی روشنی لے کر چمکدار بن جاتا ہوں پر مجھے یہ بات پسند نہیں آئی کہ میں کسی اور کی روشنی لیتا ہوں زمین نے پیار سے کہا غصہ کیوں کھاتے ہو سچ ہمیشہ سچ ہوتا ہے ہوتا کچھ اس طرح سے ہے کہ ہم دونوں کے درمیان جو دوستی کا ناتا ہے یعنی کہ جو دوستی کا تعلق اس کو انسانوں نے ایک کشش کا نام دیا ہے کشش کا مفہوم کیا ہے کھینچنا اور کھینچانا یعنی کہ دوسرے کی طرف کھچا چلا جانا وہ اس کشش کو کشش سکل کا نام دیتے ہیں میں بہت سے چیزوں کو اپنے قریب رکھنا اور دیکھنا چاہتی ہوں تم بھی یہی چاہتے اور اسی طرح وہ بھی کشش کی زبردست قوت رکھتا ہے جس کے کرد میں گھومتی ہوں وہ کون ہے بتا ہی دو چاند بے دلی سے پکارا زمین نے مسکرا کر کہا دل چھوٹا نہ کرو میرے علاوہ اور بھی بہت سے سیارے بھی اس کے دیوانے ہیں لیکن جو حاصل پات تمہاری دوستی میں ہے وہ کسی اور میں نہیں چاند نے بگڑ کر کہا بناو مت اے زمین یہ کہو کہ میں روشن کیسے ہوتا ہوں زمین نے کروٹ لی اور بولی اس طرح کہ وہ پھر وہ چاند نے چڑھ کر کہا اس کا کوئی نام نہیں میرے تو تم نے بڑے نام رکھے ہیں کبھی حلال کبھی چندہ کبھی بدر چاند نے وضاحت کی زمین نے کہکہ لگایا اور کہنے لگی سورج ہاں سورج جسے لوگ آفتاب شمس حشید اور مہر بھی بولتے ہیں اس کے روشنی جب تمہارے جسم پر پڑتی ہے تو پلٹتی ہے لوگ اس عمل کو روشنی کا انعکاس کہتے ہیں وہی کرنے جب مجھ پر گرتی ہیں تو رات کا گھپ اندھیرہ آنکھیں چوراتا چھپ جاتا ہے یعنی کہ اندھیرہ جو ہیں وہ ختم ہو جاتا ہے لیکن ایک بات ہے تمہارا سورج گھومتا تو نہیں چاند نے دل کی بات کہہ دی زمین نے کچھ سوچا اور پھر یوں کہنے لگی سورج کی طرح اس کے جسم کو ستارہ کہتے ہیں ستاروں سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو میرا تمہارا کائنات کا مالک اور حالک ہے یعنی کہ اللہ جو میرا تمہارا اور اس کائنات کا حالک اور مالک ہے روشنی اور حرارت پھوٹتی جا رہی ہے اگر یہ بھی ہماری طرح حرکت کرتے تو این ممکن ہے کہ ہم ان کی کرنوں کی حدت سے راک بن جاتے جل جاتے اور تباہ ہو جاتے لیکن تمہارے بقول اور بہت سے سیارے بھی سورج کی گھومتے ہیں ذرہ میں بھی تو جانوں چاند نے مسومیت سے سوال کیا زمین نے اس کو پیار بھری آنکھ سے دیکھا اور کہنے لگی آج موسم بہت ہی ہوشکوار ہے تم بھی پوری طرح چمک رہے ہو ایسا موسم انسانوں کو بہت بھاتا ہے یعنی کہ اس طرح کا موسم جو ہے وہ انسانوں کو بہت اچھا لگتا ہے تو تم نے کیا کہا تھا ہاں دوسرے سیاروں کا پوچھا تھا تو سنو اللہ نے اللہ نے بہت ساری چیزوں میں ایک الگ اور انوکھی چیز بھی بنائی ہے اس کا نام ہے آسمان یہ ہمارے اوپر ایک چھت کی طرح بنا ہے اس کا ایک نام فلک بھی ہے کائنات ہم جیسے سیاروں اور سورج جیسے سیاروں سے بھری پڑی ہیں میرے اور تمہارے سورج کی گرد میرے علاوہ سات اور سیارے بھی گھوم رہے ہیں یہ مریخ، زخرا، ادارت، مشتری، زہل، یورینس اور نیپ چون ہیں کہتی ہیں ایک اور سیارہ بھی ہے لیکن مجھے یقین نہیں آتا سورج اور اس کے سیاروں کو قدرت نے ایک خاص نظام کی شکل دے رکھی ہے اور اس نظام کو نظام شمسی کہتے ہیں چاند نے لمحے بھر کے لیے سوچا اور پھر سوال داگ دیا یعنی کہ پھر دوبارہ سوس نے سوال پوچھا اس طرح تو بہت سے نظام شمسی ہوں گے ان کے مجموعے کو کس نام سے پکارتے ہیں زمین نے چاند کو شابش دی اور کہا سوچ سمجھ کر بولنا اکل مندی ہے تم نے بہت اچھا سوال پوچھا سورجوں کے نظاموں کو کہکشا کہتے ہیں کائنات میں اس طرح کی انگھنت کہکشائیں ہیں انگھنت یعنی کہ جسے گنا نہ جا سکے لوگ انہیں ملکی وے یعنی دودیا رستے کہتے ہیں وہ ملکی وے کو گلیکسی بھی کہتے ہیں فلک پر ٹکے ستاروں اور گھومتے سیاروں کو جرام فلکی کہا جاتا ہے اتنی دیر میں ہوا چلنے لگی اور چاند کی روشنی مان پڑی تو زمین نے ہولے سے کہا اس جہاں میں کسی کو سب بات نہیں کل اس کل اس مکمل چاند کو لوگ بدر نہیں کہیں گے جب اسے دور بھی ان سے دیکھیں گے تو اس کے چیرے پر آدھی پر شاہ پہاڑوں کا عکس نمائی ہوگا انہیں دبے کہو تو کہتے رہو کسی نے سچی کہا ہے ہے کواب کچھ نظر آتے ہیں کچھ دیتا ہے دھوکہ یہ بازی گھر کھلا یعنی کہ کواب یعنی کہ یہ جتنے بھی ستارے ہیں یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ دکھنے میں کچھ نظر آتے ہیں لیکن جب اس کے پاس جاؤ تو یہ کچھ اور ہی ہوتے ہیں اور یہ جو بازی گھر بازی گھر کہتے ہیں جیتنے والوں کو تو یہ جو بازی گھر ہیں جو ہمت نہیں ہارتے جو ہمیشہ جیتنے والوں میں شمار ہوتے ہیں یہ ہمیں دھوکہ دیتے ہیں کچھ لوگ ہم سیاروں کی گردش اور اپنی قسمت کو آپس میں جوڑ لیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسی ہیں جو سیاروں کی گردش کو اور قسمت کو جو ہے وہ آپس میں بڑا جوڑتے ہیں ان کی قسمت کا ہماری حرکت سے کوئی تعلق نہیں ہے اگر آپ یہ دیکھو تو ان کی قسمت کا ہماری حرکت سے ان ستاروں سے کوئی تعلق نہیں ہے زندگی کا روشن ہونا اور ہمارا روشن ہونا اللہ کی قدرت ہے لوگ نیک نیتی اور محنت سے زندگی روشن کر سکتے ہیں ہم محض اللہ کی حکم سے سورج کی روشنی کے طفیل روشن ہے یعنی کہ اگر ہم لوگ روشن ہیں تم روشن ہو تو وہ صرف سورج کی روشنی کے طفیل یعنی کہ سورج کی روشنی کے صدقے جو ہیں وہ ہم سب روشن ہیں اور ان سب میں جو زہرہ ستارہ ہے وہ سب سے زیادہ روشن ہے یعنی کہ زہرہ جو ستارہ ہے وہ ہم سب میں سب سے زیادہ روشن ہے تو اب ہم آتے ہیں کلاسز کی بش کی طرف سبق کائنات کی کہانی زمین کی زبانی پڑے اور نیچے دیئے گے سوالات کے مجھ سے جوابات جو ہیں وہ تحریب کیجئے تو اس میں ہے سوال نمبر ایک چاند زمین سے کتنی دیر الگ رہ سکتا ہے چاند زمین سے ایک رات سے زیادہ الگ نہیں رہ سکتا سوال نمبر دو زمین نے چاند کے کون کون سے نام لیے ہیں کبھی حلال کبھی چندہ اور کبھی بدر سوال نمبر تین ستارے اور سیارے میں کیا فرق ہے ستارے ساکن ہوتے ہیں ساکن یعنی کہ ٹھہرے رہتے ہیں جبکہ سیارے گردش میں رہتے ہیں گردش میں رہنا گھومتے رہتے ہیں سورج کی طرح کی جسم کو ستارہ کہتے ہیں ستاروں سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے روشنی اور حرارت پھوٹی ہے اور بہت سے سیارے سورج کی گھومتے ہیں یہ سیارے سورج سے روشنی لے کر چمکدار بن جاتے ہیں سوال نمبر چار یہ کہانی کس کے بارے میں ہے چاند زمین اور نظام شمسی کے بارے میں ہے سوال نمبر چار پانچ گلیکسی سے کیا مراد ہے گلیکسی سے مراد سورجوں کے نظام ہیں جنہیں کیکشاں اور ملکی وے دوریا رستے بھی کہتے ہیں سوال نمبر چھے چاند کا چہرہ کیسا نظر آتا ہے چاند کو جب دور بھی ان سے دیکھیں گے تو اس کے چہرے پر آتیفشاں پہاڑوں کا اکس نمائع ہوگا تو آپ کے جو ہیں وہ چھے کے چھے کوسٹن مکمل ہو چکے ہیں اب ہم آتے ہیں سوال نمبر دو کی طرف سبب کائنات کی کہانی زمین کی زبانی کے مطن کو گھر سے پڑھئے اور اس کے درست سوالوں کے جواب دیجئے جی روشنی پھوٹ رہی ہے چاند سے سورج سے ستاروں سے سیاروں سے سورج سے حلال کی شکل ملتی ہے پتے سے خجور کے پتے سے بیل سے یا پھر خجور کی خوشک شاک سے خجور کی خوشک شاک سے زمین ایک سیارہ ہے کیونکہ گھومتی ہے محور پر گھومتی ہے سورج کی گرد اپنے محور پر گھومتی ہے یا سورج کی گرد گھومتی ہے تو اس میں کریکٹر آپشن ہے سورج کی گرد اپنے محور پر گھومتی ہے سورج کی گرد گھومنے والے سیاروں میں سب سے روشن ہیں زہرہ اتارت زمین یا مریغ زہرہ نظامی شمسی سے مراد ہے ستاروں کا نظام سیاروں کا نظام سورج کا نظام یا کیکشا تو اس میں ہے سورج کا نظام زمین نے اکلمندی قرار دیا سوچ کر بولنا بولنا سمجھ کر بولنا یا پھر سوچ سمجھ کر بولنا تو اس میں ہے سوچ سمجھ کر بولنا تو اب کلاس سبق نمبر دس جو ہے وہ کائنات کی کہانی زمین کی زبانی کا حلاصہ کرتے ہیں چاند اور زمین کی دوستی کی کوئی مثال نہیں یہ ایک رات سے زیادہ الگ نہیں رہ سکتے چاند کبھی خجور کی سوکھی ٹیلنی کی طرح بریق یعنی کہ خجور کی جو سوکھی ٹیلنی ہے اس کی طرح سے بریق ہو جاتا ہے اور کبھی روٹی کی طرح گول نظر آتا ہے اور روٹی کی طرح گول تب نظر آتا ہے جب وہ مکمل ہوتا ہے چاند زمین کو اپنے بہت سے روپ دکھاتا ہے ایک دن چاند بڑے پیار سے زمین سے باتے کر رہا تھا بڑے پیار سے بڑے لارڈ سے باتے کر رہا تھا زمین اس کی خوبصورتی میں گم تھی اس نے چاند سے پوچھا کیا تمہاری کسی اور کے ساتھ بھی دوستی ہے اب زمین نے چاند سے پوچھا کہ کیا تمہاری دوستی میرے علاوہ کسی اور سے ہے زمین نے کہا ہاں چاندی یہ سن کر مو پھلایا مو پھلایا یعنی کہ نراز ہو گیا اور کہا تم کیوں نہیں کہتی کہ ہم دونوں سیارے ہیں اور سیارے ہمیشہ متحرک رہتے ہیں متحرک رہنا حرکت میں رہتے ہیں زمین نے چاند سے کہا ہم دونوں کے درمیان جو دوستی کا تعلق ہے انسان نے اسے کشش کا نام دیا ہے کشش مطلب کی چاؤ کا نام دیا ہے کشش کا مفہوم ہے کھینچنا یا کھینچانا اسے کشش سکل بھی کہتے ہیں زمین نے مسکر آ کر چاند سے کہا میرے علاوہ اور بہت سے سیارے ہیں جو سورج کی گھر گھومتے ہیں لیکن جو بات تمہاری دوستی میں ہے وہ کسی اور میں نہیں ہے یعنی کہ میرے علاوہ بہت سے سیارے ایسے بھی ہیں جو سورج کی گھر گھومتے ہیں لیکن جو بات میری اور تمہاری تمہارے تعلق میں دوستی میں ہے وہ کسی اور میں نہیں ہے زمین بار بار چاند کے سامنے وہ وہ بول رہا تھا چاند کو گسا رہا تھا اور وہ کیا لگا رکھی تھی اس کا نام نہیں ہے کوئی میرے تو تم بہت نام رکھتی ہو کبھی مجھے خلال کہتی ہو کبھی چندہ اور کبھی بدر تو مجھے اس کا نام بھی بتاؤ زمین نے کیکہ لگائے یعنی کہ کوئی حسی اور کہنے لگی میں جس کی بات کہہ رہی ہوں اس کا نام سورج ہے یعنی کہ ہم لوگ سورج سے روشنی لیتے ہیں چاند نے کہا اچھا جسے لوگ آفتاب شمس پرشید اور مہر بھی کہتے ہیں زمین نے چاند کو پیار بھری نصر سے دیکھا اور کہنے لگی آج موسم بہت خوشکوار ہے اور یہ موسم انسانوں کو بہت پسند ہے یعنی کہ جو خوشکوار اچھا موسم ہے یہ انسانوں کو بہت پسند ہوتا ہے اللہ نے بہت ساری چیزوں میں انوکھی چیزیں بنائی ہیں اس کا نام آسمان ہے جہاں اللہ نے بہت ساری چیزیں بنائی ہیں وہاں پر ایک چیز بہت انوکھی بڑی عجیب سی ہے اور اس چیز کا نام آسمان ہے اور یہ ہمارے اوپر ایک چھت کی درہ ہے اس کا نام فلک بھی ہے یعنی کہ آسمان کو فلک بھی کہتے ہیں اور سورج کی گرد بہت سے سیاری گھوم رہے ہیں جن میں مریخ، زخرا، اتارد، یورینس، نیپچون اور مشتری ہیں ان میں زہرا جو ہے وہ سب سے زیادہ روشن ہے یعنی کہ یہ بات یاد رکھیں کہ زہرا ستارہ جو ہے وہ سب سے زیادہ روشن ہوتا ہے اس نظام کو نظام شمسی کہتے ہیں چاند نے پھر سوال کیا کہ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے نظام شمسی ہوں گے زمین نے چاند کو شامج تھی اور کہاں بہت اچھا سوال کیا سورج کی نظام کو کیکشہ کہتے ہیں کائنات میں انگھنت کیکشہ ہیں لوگ انہیں ملکی وے یعنی دودیا رستہ بھی کہتے ہیں اور ملکی وے کو گلیکسی بھی کہتے ہیں فلک یعنی آسمان پر ٹکے ہوئے ستارے ستاروں اور گھومتے ہوئے سیاروں کو اجرام فلکی کہتے ہیں کچھ لوگ سیاروں کی گردش اور اپنی قسمت کو ساتھ جوڑ لیتے ہیں یعنی کہ بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ سیاروں کے ساتھ جو ہیں وہ اپنی قسمت کو جوڑتے ہیں جبکہ یہ بات غلط ہے حالانکہ ان کی قسمت کا ہماری حرکت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں کیونکہ یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہیں ہم جو روشنی لیتے ہیں وہ ہم سورج سے لیتے ہیں اور جو قسمت ہے ہماری جو حرکت ہے ان کی قسمت سے انسانوں کی قسمت سے کوئی تعلق واسطہ نہیں کیونکہ یہ جو کچھ بھی نظام ہیں یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہیں جی کلاس تو اب اس کے بعد ہم لوگ شروع کرتے ہیں سوال نمبر پانچ سبق کائنات کی کہانی زمین کی زبانی کے مطن کو مدینہ سے رکھتے ہوئے در سے ہالی جگہ یعنی کی مناسب الپاس سے پور کریں سیارے نمبر ایک سیارے ہمیشہ ڈیش رہتے ہیں متحرک رہتے ہیں نمبر دو فلک پر ٹکے سیاروں اور گھومتے سیاروں کو ڈیش کہا جاتا ہے اجرام میں فلکی کہا جاتا ہے کشش کا مفہوم ہے ڈیش اور کھنچ آنا کھنچنا اور کھنچ آنا سورج ڈیش تو نہیں سورج گھومتا تو نہیں سورج کی گرد ڈیش سیارے گھوم رہے ہیں سورج کی گرد میرے علاوہ سات سیارے گھوم رہے ہیں لوگ سیاروں کی گردش اور ڈیش کو آپس میں جوڑ لیتے ہیں جی کلاس اب سوال نمبر چھے کی طرف آتے ہیں مذکر موننس سورج کی گرد زمین گھومتی ہے زمین کی گرد چاند گھومتا ہے ان جنگوں میں فیل گھومنا استعمال ہوا ہے ہم فیل ہی سے پائل کے مذکر یا موننس ہونے کا اندازہ لگاتے ہیں آپ در سیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کر کے ان کے مذکر یا موننس ہونے ثابت کریں جیسے سورج یہ مذکر ہے تو سورج ہمیشہ ساکن رہتا ہے اس کے بعد آسمان مذکر ہے اللہ نے آسمان کو ہمارے لیے چھت کی طرح بنایا ہوا ہے فصل موننس ہے سورج کی روشنی سے فصل پکر تیار ہوتی ہے کرن موننس ہے سورج کی پہلی کرن سے نئے دن کا آگاز ہوتا ہے روٹی موننس ہے چاند کبھی روٹی کی طرح گول اور بے حد روشن ہوتا ہے غصہ مذکر ہے چاند نے زمین کی بات پر غصہ کا اظہار کیا جی کلاس تو یہ تھی آپ کی کائنات کی کہانی زمین کی زبانی ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں اپنی رائے کومنٹ کریں ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن ملتا رہے